اسلام علیکم دوستو آپ کا ٹی وی کے ساتھ آپ کا ہوسٹ مونداز حمد حضر ہے ہمارے پچھلے پرگرام میں یوکے کے امیگریشن سسٹم کے بارے میں ہم نے افتدائی معلومات آپ کو فرام کی تھی پرگرام کی مقبولیت اور کومنٹس کے بعد آپ کا ٹی وی نے فیصلہ کیا ہے یوکے کے امیگریشن سسٹم کے بارے میں آپ کو معلومات ہم سلسلہ وار پرگرام کے ذریعے پیش کرتے رہیں گے دوستو جیسے کہ آپ کا معلوم ہے ہم نے آپ کو پچھلے پرگرام میں بتایا تھا کہ ایک ٹاپک وائز آپ کو ڈیفرنٹ ویزا کیٹرگریز کے بارے میں بتائیں گے آج کے پرگرام میں ہم آپ کو سٹڈی ویزا سٹوڈر ویزا یا ایڈوکیشن ویزا جس کو آپ کہتے ہیں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے لگے ہیں دوستو سٹڈی ویزا جس کو ہم قانون کی زبان میں تیر فور جنرل ویزا کہتے ہیں اس کی ریکوارمنٹ میں سب سے اہم ترین جو ریکوارمنٹ ہے وہ کاسٹ لیٹر کا حاصل کرنا ہے کاسٹ لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوکے کی کسی یونیورسٹی میں جب آپ لائی کرتے ہیں اپنے مطلوبہ کورس میں داخلے کے لیے تو یونیورسٹی آپ کو لیٹر ایکسپٹنس آف سٹڈی کا لیٹر ایشو کرتی ہے جس کو ہم کاسٹ لیٹر کہتے ہیں جو کہ سٹوڈنٹ ویزا کے لیے انتہائی ضروری ہے کاسٹ لیٹر کے بعد جو اہم ترین ریکوارمنٹ آپ کو پورا کرنا ہے دوستو وہ ہے فنانشل ریکوارمنٹ یوکے میں سٹڈی کے لیے جب آپ جاتے ہیں اہم ترین چیز جو یوکے آثورٹیز آپ کی دیکھتی ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کیا آپ اپنی ایجوکیشن کو فنڈ کر سکتے ہیں فنڈ کرنے سے منا دیئے نہیں ہیں کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں سولہ سال کے ہیں یا 18 سال کے ہیں تو آپ نے اپنی جیب سے ہی وہ سب پیسے ادا کرنے ہیں آپ کے پیرنٹس اور گارڈین بھی وہ پیسے دے سکتے ہیں مگر یہ دینے کا طریقہ کیا ہے آپ کے وہ فیز ٹوشن فیز جو آپ کوسٹ کرنے لگے ہیں اس کی جو بھی کاؤسٹ ہے پیسال کے طور پر اس کی بارہ ہزار پاؤنڈ ہے یا پندرہ ہزار پاؤنڈ ہے وہ آپ نے کنزیکٹیو مسلسل 28 دیز 28 دن اپنے اکاؤنٹ میں شو کرنا ہے اس کے علاوہ ٹوشن فی کی فنڈنگ کے علاوہ اہم ترین اور فنانشل رکوارمنٹ ہے وہ منٹینس فنڈ ہے کہ آپ کا قیام و طوام کا خرچہ وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے دوستو یہ بھی آپ نے کوئی کیش کی صورت میں نہیں شو کرنا ہے وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں شو کرنا ہے اگین اس کے لیے بھی دو کیٹاگری ہیں اگر آپ لوگ لنڈن میں اس کو ہم نے دو کیٹاگری میں تقسیم کیا ہے ہم نے نہیں کیا یوں کے اتھارٹیز نے کیا ہے کہ انر لنڈن میں خرچہ ڈیفرنٹ ہے آؤٹ آف لنڈن میں خرچہ ڈیفرنٹ ہے انر لنڈن میں آپ کو شو کرنا پڑیں گے بارہ سو پیسل پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے جبکہ آؤٹ آف لنڈن آپ کو ایک ہزار پندرہ پاؤنڈ آپ کو شو کرنا ہے ظاہر ہے لنڈن جو کہ بڑا شہر ہے جیسے دنیا کے تمام بڑے شہروں میں اخراجات رہنے کے اور کھانے کے پر زیادہ ہوتے ہیں اس لئے لنڈن میں یہ خرچہ زیادہ ہے اور آؤٹ آف لنڈن کیونکہ تھوڑا سا سستہ ہے وہاں پر خرچہ بھی تھوڑا سا کم رکھا گیا ہے یہ دو اہم ترین ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد کاس لیکٹر فینانشل ریکوائرمنٹ کے بعد آپ کو انگلیش پروفیشنسی شو کرنا ہے یونیورسٹیز نے مختلف کورسز کے لیے مختلف انگلیش پروفیشنسی کا لیول رکھا ہے جس کو آئیلس ٹیسٹ بھی آپ کہتے ہیں وہ آپ اپنے مطلوبہ کورس اور اپنی ڈیزائر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کتنا سکور چاہیے وہ سکور آپ کو پورا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈوکیشن کیلئے اپلائی کرنا ہے میں سٹڈی ویزے کے بارے میں معلومات فرام کرتے ہیں وقت آپ کو یہ خوش خبری بھی دینا چاہتا ہوں اب یوکے لاؤ میں تبدیلی آئی ہے احالی میں چیز آئی ہے کہ وہاں پر سٹوڈنس دو سال کا اپنی سٹیڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد دو سال کا ورک پرمٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ فیسلیٹی کافی اثر کے بعد یوکے نے دوبارہ شروع کیا ہے تو اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ جب یوکے سٹڈی ویزر پر جا رہے ہیں تو ایک قسم کا آپ پر آپ کو ورک پرمٹ کی سہولت بھی اپنی سٹڈیز کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد یہاں اہم ترین بات اور میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ یوکے میں آپ کو ایک ہفتہ کے اندر ایٹ لیسٹ یہ لوگ کی ریکوائرمنٹ ہے پندرہ گھنٹے ایک ہفتے کے دوران آپ نے دینا ہے سٹڈی ویزر پر جانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی یونیورسٹی کا انتخاب کرنا ہے اس کے لیے آپ یوکے کی تمام یونیورسٹیز کی ویب سائٹ ہیں وہاں پر اپنا کورس دے سکتے ہیں آپ کنسلٹنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہم سے آپ کا ٹی وی سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو سٹڈی ویزر اپلائی کرنے کے لیے جب آپ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سٹڈی ویزر کی فی کتنی ہے وہ فی زہر ہے کرنسی کے ڈیفرنس کی وجہ سے توڑی بہت آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے مگر ویزر اپلائی کرنے سے پہلے آپ ویب سائٹ پر سٹڈی ویزر کی فیزر دیکھ سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ اسی طرح ہے جیسے دوسرے ویزر کا ڈگری کے لیے ہے کہ آپ آن لائن اپلیکیشن دیں گے آپ آن لائن اپلیکیشن سمیٹ کریں گے اس کے بعد آپ ویزر سینٹر میں اپلائیمنٹ کے ذریعے جائیں گے وہاں آپ نے ڈاکمنٹ دیں گے جیسا کہ میں اپنے اکثر پروگرامز میں بتاتا رہتا ہوں کہ ویزر سینٹر اونلی آپ کی اپلیکیشن وصول کرنے کی جگہ ہے وہ کوئی فیز لینے کے لیے آپ سے مجاز نہیں ہے وہاں پر آپ نے ایک پائی نہیں دینی ہے اپنے بائیومیٹرک دینا ہے اپنے ڈاکمنٹ سمیٹ کرنے ہیں اور آپ کو اپنے اپلیکیشن کا جواب بھی اسی ویزر سینٹر کے ذریعے واپس ملے گا وہ آپ کو ای میل کے ذریعے میسیز کے ذریعے یا فون کے ذریعے آپ کو آگاہ کریں گے آپ کے ڈاکمنٹس واپس آگئے ہیں تو آپ ان کی دیو ہدایت کے مطابق اپنے ڈاکمنٹس وہاں سے اصول کر سکتے ہیں اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ کا سٹڈی ویزر لگتا ہے تو آپ کتنا ٹائم پہلے یوکے جا سکتے ہیں اس کے لیے ایک رولز میں طریقہ دیا گیا ہے اگر آپ کا کورس سکس منت کا یا اس سے کم ہے تو آپ ایک ویگ پہلے وہاں یوکے جا سکتے ہیں اگر آپ کا کورس چھ مہینے یا اس سے زیادہ ہے تو ایک مہینہ پہلے وہاں جا سکتے ہیں میں آپ کو سکرین پر سیمپل کے طور پر یوکے کے جو ڈاکمنٹس ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ بہت سے دیکھئے یہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھئے اکاؤنٹ ہورڈر کا نام ہے ڈیٹ ہے تمام اینٹریز ہیں لیکن ایک خیال پکیے کہ 28 دیس کی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ میں آپ کو سکرین پر کاس لیٹر کا نمونہ بھی دکھاتا ہوں آپ دیکھیں کاس لیٹر میں یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے کورس کا نام کیا ہے کب سٹارٹ ہوگا کب کپلیٹ ہوگا کتنی اس کی فیز ہے کتنا آپ نے ڈیپازٹ دیا ہے کتنا آپ نے اپنے اکومنڈیشن کے لیے پیسے جمع کرائے ہیں تمام ڈیٹیلز اس پر موجود ہیں اور آپ کی رہنائی کے لیے میں نمونہ کا طور پر یہ آپ کو سٹوڈن بیزے کا ٹرین فورڈ جنرل بیزے کا عقص بھی دکھا رہا ہو اس کو بھی آپ گوہ سے دیکھئے جب آپ کا بیزہ آئے گا اور موسیس طرح ہوگا اگر اس میں آپ کو مسٹیک محسوس کرتے ہیں آپ پھوری طور پر یوکی ایم بیسیو کو اسے آغاق کیجئے تاکہ آپ کو وہ جانے میں ٹکت نہ ہو دوستو آپ نے ہمارے گرشتہ پرورام کو لائک کیا تو اسی طرح ہمارے اس پرورام کو بھی لائک کیجئے بہت سے دوستوں نے ہمارے جانرل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے جنہوں نے نہیں کیا ہے آپ اس کو کر لیجئے بیل کا جو آئیکون ہے اس کو کلک کیجئے دوستو آپ کا ہوسٹ اگلی اپرورام میں امیگریشن مشورے لے کر پھر حاضر ہوگا اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے بان